میرے پیاری سٹوڈنٹ آپ سب ہمارے چینل میں بہت بہت سواغت ہے آج ہم آئی ٹی کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو یہ کہ مہتمون جانکاری بتانے والے ہیں اور کچھ کوششن بھی بتانے والے ہیں ہم یہ آئی ٹی کے سارے بچوں کو بتانے والے ہیں کہ جتنے بھی آئی ٹی کے بچے بچے رہتے ہیں سب ٹیکنیشین کے ایکجام کی تیاری کرتے ہیں تو یدی ہم ٹیکنیشین کے کسی بھی ایکجام کو پاس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جروری ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے آل انڈیا میں ٹیکنیشین کے پیپر ہوتے ہیں تو سبھی ٹیکنیشین کے پیپر جو ہمارے پریویس پیپر ہے ان کو ہمیں حل کرنا چاہیے تو ان پریویس پیپر سے ہمیں یہ اندازہ لگ جائے گا کہ ٹیکنیشین کے پیپر میں آتا کیا کیا ہے تو یدی آپ آئی ٹی کے جیبن میں ایک اچھا ٹیکنیشین بننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ویٹری چاہیے ہمیں جیت چاہیے تو جیت کے لئے ایک ہی اپائے ایسا ہے کہ ہم اپنی پروپر طریقے سے سمارٹ ورک طریقے سے پڑھائی کریں تو ہمیں بکس سے تو پڑھائی کرنا ہی ہے وہ ہارڈ ورک کے انترگت آئے گی اور ہمیں جتنے بھی ٹیکنیشین کے ایکجام ہیں چاہیے ہمارا اسرو کا ٹیکنیشین ایکجام ہو چاہیے ہمارا نائی ٹی میں ٹیکنیشین کی جگہ نکلی ہے پریاغ راج میں اور جو بھی نائی ٹی کولیج ہیں جتنے سب جگہ ٹیکنیشین کی جگہ نکلی ہوئے چاہیے ہمارا نپی سی آئی ایل کا ایکجام ہو چاہیے ہمارا جو ہے پرنٹنگ پریس کا ایکجام ہو جہاں جہاں ٹیکنیشین کی جگہ نکلتی ہے تو ہمیں دو برک کرنے ہیں ہمیں بکسے سارے آفشنال کوششن کرنے ہیں تو اسے ہمارٹ ورک میں رکھیں گے اور جتنے بھی پریویس کوششن پیپر ہے اسے ہمارٹ ورک میں رکھیں گے تو یادی آپ ایسی تیاری کروگے آئی ٹیکنیشین لیبل سے تو آپ جرور ایک اچھے ٹیکنیشین بن جاؤ گے اور آپ کا جیبن بن جائے گا یادی آپ اپنے مند میں یہ سوچ رہے ہوگے آج کی سمیہ میں کہ ہم تھوڑی ایک دو مہینے تیاری کریں اور ہمارا سیلیکشن ایک دو مہینے کی تیاری سے ہو جائے تو میرے پیارے مطر آپ کو یہ بات میری بری لگے گی آئی ٹیکنیشین والے بچوں کو بری پر نہیں لگنا چاہیے ایک دو مہینے میں تیاری کر کے ہم ٹیکنیشین بن جائے یہ بہت ہی بڑی قسمت بالوں کے لیے ہے ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو پروپر طریقے سے تیاری کرنے پڑے گی آپ کو ہارڈ ورک بھی کرنا پڑے گا سمارڈ ورک بھی کرنا پڑے گا تو آج ہم آپ کو کوشن بتانے والے ہیں جو پیڈ ایپ کھلی ہوئی ہے بیک گراؤن میں میں اس کو پوٹو کو اٹا دیتا ہوں وہ پیڈ ایپ دکھا دیتا ہوں یہ پیڈ ایپ کھلی ہوئی ہے میں اسرو کا پیپر بتا رہا ہوں میں اسرو کا پیپر اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی 20 اگست کو اسرو کا پیپر ہونے والا ہے تو دیکھئے یہ گورنمنٹ آب انڈیا بکلے نمبر اے ہے یہ ٹیکنیشین لکھا ہوا ہے اور یہ پیپر کب ہوا تھا یہ پیپر ہوا تھا 19-3-2020 کتنے گھنٹے کا پیپر آیا تھا تو یہ جو پیپر تھا یہ ڈیڑ گھنٹے کا پیپر تھا 90 منٹ کا اس میں 60 کوشن آئے تھے لیکن 2020 میں 60 کوشن آئے تھے آپ 60 نہیں آئیں گے آپ 80 کوشن آئیں گے جس میں لگ بھاک 65 کوشن کے آس پاس ٹریڈ تھیوری کے رہیں گے اور 15 سے 20 کوشن کے آس پاس جو ہے اپنے میت اور سائنس کے کوشن رہیں گے تو میں کئی بار اپنے پرانے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ جو آئی ٹی والے جتنے بھی بندے ہیں اگر آپ ٹریڈ تھیوری کے بھروسے ہیں تو یہ تھوڑا سا گلت ہے آپ کو میت سائنس کو بھی پڑھنا ہے یادی آپ ان تینوں چیزوں کو پہلال میں لے کے چلتے ہو ٹریڈ تھیوری لے کے چلتے ہو میت سائنس لے کے چلتے ہو تو آپ کو ایک سے دوسری بیکنسی نہیں دینا پڑے گی آپ کا ٹیکنیشن بی کا ایکجام نکل جائے گا 101% تو آپ اس کی پروپر بے پر تیاری کریں اور میں جو بات بولتا ہوں اس بات کا بلکل بھی برا مت مانی ہے کیونکہ میں جو بھی بات کہتا ہوں اپنے پھٹر پھٹر چینل کے مادیم سے وہ آپ لوگوں کے ہت کے لیے ہی بولتا ہوں پر کچھ لوگوں کو یہ بات تھوڑی سی بری لگ جاتی ہے پر جو ہے سچائی جو ہوتی ہے وہ کڑ بھی ہوتی ہے اس لئے آپ سچائی کا سامنا کریں اور بڑی اچھے سے تیاری کریں پھٹر ٹیٹھ تھیوری پڑھیں میت پڑھیں ریجننگ پڑھیں اور اگر آپ نئے ہو تو چینل پھٹر پھٹر پر بنے رہے اور پھٹر پھٹر چینل کو سبسکرائب جرور کریں کیونکہ اگر آپ لوگ نے آئی ٹی کی ہے تو آئی ٹی ہی آپ کا بھوش ہے اور اگر آپ آئی ٹی میں تھوڑی سی محنت کر کے آپ اپنا بھوش بنا لیتے ہیں تو آپ کے بھوش کے ساتھ ساتھ آپ کا پروار کا بھوش بھی اچھا ہو سکتا ہے اور اس میں آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سا اپھٹ لگانا ہے تو اسی اپھٹ کو لیتے ہوئے ہم اپنی چینل پھٹر پھٹر کے مادہم سے یہ جو پیپر سولپ کرنے والے ہیں اور اس پیپر میں ہم چالیس کوشن بتائیں گے اسرو اگجام کے اب آپ کے مند میں یہ ہوگا کہ نہیں بھئیہ اسرو اگجام میں جو کوشن آتے ہیں وہ کیول اسرو میں ہی آئیں گے ایسا نہیں ہے چاہے ہمارا نائٹی ٹیکنیسین کا اگجام ہو چاہے ہمارا نپی سی آئیل ٹیکنیسین کا اگجام ہو چاہے ہمارا اسرو ٹیکنیسین کا اگجام ہو چاہے پرنٹنگ پریس ٹیکنیسین کا اگجام ہو چاہے ریلوے کا اگجام ہو کوئی بھی اگجام ہو سب ہی میں یہی کوشن ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں اس لئے آپ کو پڑے سان نہیں ہونا ہے جو بیکتی اسرو کا پیپر دینے جا رہا ہے ان کو تو سولو کرنہی ہے پلس ایٹی آئی کی اول انڈیا میں جتنے بچے بھی تیگنیشین بھی کی تیاری کر رہے ہیں وہ پھٹا ٹیٹ کے ہیں تو وہ سارے بچے اس پیپر کو سولو کر سکتے ہیں اس سے ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہوگا لاؤس پلکل بھی نہیں ہوگا پہلا کوشن ہم پڑھتے ہیں پہلا کوشن دیکھیں بندو سے بندو نیانترد پرنالی نیولیت میں سے کس انوپریوک کے لیے اپیوکت ہے یعنی بندو سے بندو تو بندو سے بندو ہوتا ہے پوائنٹو پوائنٹ کنٹرول سسٹم اب جو پوائنٹو پوائنٹ کنٹرول سسٹم جو ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے سی این سی مسین میں ایک سی این سی مسین ہوتی ہے کمپیوٹر نومیریکل کنٹرول سی این سی کا فل پہنگ ہوتا ہے کمپیوٹر نومیریکل کنٹرول تو جو سی این سی مسین ہوتی ہے اس میں کئی پرکار کی کنٹرول سسٹم ہوتے ہیں وہ میں اس میں نہیں بتاؤں گا میں ایک ایوال اس میں point to point control system بتاؤں گا کیونکہ سارے یادی آپ کو بتاؤں گا تو پیڈیو بہت بڑا ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو ہمارے پیٹر پھائٹر چینل پر جڑنا پڑے گا اور جڑنا ہی چاہیے تو یہ point to point control system جو ہوتا ہے یہ ہمارا drilling کے لئے ہوتا ہے یادی لیت مسین یادی ہمیں cnc مسین میں cnc مسین میں یادی ہمیں drilling کاری کیلئے کرنی ہے تو اس میں point to point control system کا یوج کرنا پڑے گا تو یہ cnc مسین کا question ہے تو اس کا third answer صحیح answer ہو جائے گا اگلا چلتے ہیں دھاتو کا تنن سامرت تنن بھار میں اس کے بیبنجن کو روکنے کی چھمتا ہے دھاتو کا تنن سامرت میں بیقت کیا جاتا ہے تو دیکھیں ادھر سے لے کر آنگے سے جو question لکھا ہوا ہے آنگے سے یہ question پورا آپ کو سمجھایا گیا ہے یہ question نہیں ہے یہ ہے دھاتو کا تنن سامرت میں بیقت کیا جاتا ہے یعنی دھاتو کی تنن سامرت کو کس میں بیقت کیا جاتا ہے تو جو تنن سامرت ہوتی ہے وہ ہوتی ایک پرکار کیdeath ہوتی ہے جو stress ہوتا ہے وہ تھا بل تو بل کی ایک عاہی Newton پرتی metr square ہوتی ہے Newton پرتی metr square اب Newton پرتی metr square جو ہوتا ہے وہ کہیں نہیں دیا ہے تو meetr کی جگہ millimetر دیا گیا ہے تو Newton پرتی millimetr square first answer ہو جائے گا یادیز میں کہیں نیوٹن پرتی ایم ایم سکوئر ہوتا میٹر سکوئر ہوتا تو اس کا کریکٹ آنسر ہوتا نیوٹن پرتی میٹر اسکوئر لیکن نیوٹن پرتی میٹر اسکوئر نہیں ہے تو آپ کو اسکوئر والا ہی لگانا پڑے گا تو نیوٹن پرتی ایم ایم سکوئر اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا کیونکہ نیچے چھت فل ہونا چاہیے اگلا کوشن ہے سوپ پھلور کار اسطحل میں برتت روپ کی جانچ کرنے ہی تو اوپیوگ میں لائے جانے والا اوپ کرن ہے اب اس میں ہم برتت نہیں سمجھ پائے ہیں تو ہمیں انگلیس کا سہارا لینا پڑے گا اس طریقے سے آپ بھی جب ایکجام دینے جاتے ہیں تو ہندی میں نہیں سمجھ میں آتا ہے تو انگلیس کا سپورٹ لینا پڑے گا اور جو انگلیس میڈیم بالے ہیں وہ انگلیس میں ہی کوششن پڑے which owner of the following equipment is used to in a soft floor for checking the of the form that being turned turned کا مطلب کوئی job turn کر رہا ہے تو اسے ہمیں چیک کرنا ہے تو turning کی کرنے والے job کو ہم dial test indicator اور slip gauge turn کرنے والے کو snap gauge template tool room microscope جو لیت مسین میں ہمارا job turn کرتا ہے تو لیت مسین میں job کو turn کرنے کے لیے ہم کیے center میں turn کرنا کی نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے ہم dial dial test indicator کا اوپیوب کرتے ہیں تو c answer اس کا correct answer ہوگا اس کے بعد foot number question ہے آپ مردود ہاتو کے پربیدھن drill کا پتا کیسے کریں گے how do you recognize your drill for soft metal تو soft metal میں جو ہمیں drill کرنا پڑتا ہے تو soft metal میں جو helix angle ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے 35 سے 40 degree کے helix angle کا اوپیوب کرتے ہیں ہم soft metal کے لیے تو اس میں لکھا ہے دیکھیں برہد helix angle تو اس کا یہ answer correct answer ہو جائے گا soft even tough کے لیے helix angle 35 سے 40 زیادہ use کرتے ہیں تو یہ جو question ہے یہ رٹے ہوئے question ہے ان کو تو آپ کو بس سیدھے پڑھنا ہو لگانا ہے bench wise are specified یعنی bench wise کو کیسے ہم specification کرتے ہیں تو bench wise کا size جو کی چوڑائی سے لیا جاتا ہے تو دیکھیں پہلی option میں دیا گیا ہے bits of jo جو کی چوڑائی تھے تو اس کا یہ answer correct ہے سرحل question کا time بچا کر کہ آپ کو کٹھن question میں لگانا ہے یہی آپ کی نپورتہ ہے اور یہی آپ کا selection کا ایک مول منتر ہے ہم بڑھتے ہیں آنگے آنگے next question پڑھتے ہیں پریویدھن machine اب پریویدھن machine ہمیں دیکھنا پڑے گا drilling machine ہے پریویدھن machine پر پریویدھن car کون سی car ہستن اکتی گول car کو سنبھل پردان کرتی ہے اب میں تو سمجھ گیا ہے ہوں لیکن آپ کو سمجھنا پڑے گا which work holding device supporter round job اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ایسا کون سا device ہے جو round job کو پکڑتا ہے تو جو round job ہوتا ہے اس کو ہم بھی بلوک پر پکڑتے ہیں تو دیکھیں اس میں ایک ہی option میں بھی بلوک دیا گیا ہے تو اس کا بھی answer correct answer ہو جائے گا ہم آدھی question سے ہی سمجھ گئے کہ round job کس میں پکڑا جائے گا بھی بلوک میں پکڑا جائے گا اس کے بارے لگتا ہے after hardening process the metal becomes R یعنی کہ ہم hardening process کر دیتے ہیں تو ہمارا metal کیا ہو جاتا ہے تو metal ہو جاتا ہے brittle جہاں ہم hardening کیا کر دیتے ہیں تو metal hard ہونے کے ساتھ brittle بھی ہو جاتا ہے اگلا question جو ہے very very most question ہے ڈر ہے اس میں رناتمک ٹوٹی ہے 0.03 کی رناتمک ٹوٹی ہے اور یہ reading کتنا دے رہا reading دے رہا ہے 25.52 تو اس کی صحیح reading کیا ہوگی تو رناتمک ٹوٹی جو ہوتی ہے اس کو ہم جوڑتے ہیں تو 25.52 جو ہے ہمارے پاس 25.52 اس میں ہمیں ٹوٹی کو add کرنا پڑے گا 0.03 کو جیسی ہم add کریں گے تو 25.55 اس کا answer ہو جائے گا تو دیکھ لیتے ہیں بی answer میں 65.55 دیا ہے تو یہ correct answer ہوگا یدی ہے توٹی جو ہے رناتمک کی جگہ یدی ہم positive ہوتی تو اس کو گھٹ آنا پڑتا تو یہ دو question ہوتی ہیں دونوں question کو آپ سمجھ دیجئے بلکہ اچھے سے اگلا next question ہے یہ next question میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں دیکھیں کسی چھتر میں ٹونٹی لگاتے سمجھ یہ پایا گیا کہ چوری کا سیز پوری طرح نہیں بنا یہ question یہ کہہ رہا ہے کہ کسی hole میں اب یہ ٹونٹی جو لکھا ہوا ہے یہ ٹونٹی نہیں ہے یہ ٹونٹی نہیں ہے یہ ہے ٹیپ ٹیپ وہ ہے جس سے ہم چوری کاٹتے ہیں یہ ٹونٹی کو ٹیپ ٹونٹی لکھ دیا ہے ٹیپ ہے چوری کاٹنے والا ہم کسی بھی ٹیپ سے چوری کاٹے ہیں تو جب یہ چوری hole میں کاٹے ہیں تو یہ پوری گہرائی کی چوری نہیں بنی دیکھیں سیرز پوری طرح نہیں بنا یعنی چوری کے جو کریشٹ ہوتے ہیں وہ پوری طرح کریشٹ نہیں بنے ہوئے ہیں تو یہ میں کئی بار اپنے چینل کے مادم سے بتا چکا ہوں کہ جب بھی کریشٹ یا پوری گہرائی میں چوری نہیں بنتی ہے تو اس کا ریجن ہوتا ہے hole سائی زیادہ ہو جاتا ہے جب hole بڑا ہو جائے گا تو ٹیپ اس میں لوج چلا جائے گا تو چھدر کا آکار ٹونٹی کی پرویدن کی آکار سے کم ہونا تو پہلے والے میں تو ٹائٹ جائے گا نہیں ہوگا چھدر کا آکار ٹونٹی کی پرویدن کی آکار سے تھوڑا ادھیک ہونا تو اس کا بی آنسر کریکٹ آنسر ہوگا جو ہمارا ٹیپ تھا ٹیپ کی اپکچھا hole کا سائیز بڑا کر دیا تو ٹیپ اس میں لوج چلا جائے گا جب ٹیپ لوج جائے گا تو اس میں پوری گہرائی کی چوڑیاں نہیں بنے گی اگلا کوشن ہے دسما کوشن کاشٹ کی آرہ اب کاشٹ کی آرہ کا مطلب ہوتا ہے بڑ بارکنگ سو کاشٹ کی آرہ کا مطلب بڑ بارکنگ سو یعنی ایک ہیکسا بیلیڈ ہے اس ہیکسا بیلیڈ کو ہم لکڑی میں چلا رہے ہیں تو دانتے کو پینا کرنے کے لیے اپیوک کی جانے والی ریتی کیا ہے تو جو ہیکسا بیلیڈ ہوتا ہے اس کے دانتوں کی دھار لگانے کے لیے ہم پیوک کرتے ہیں مل سو فائل جس کی دورہ ہیکسا بیلیڈ کی دھار لگائی جاتی ہے مل سو فائل 11 نمبر کوششن which one of the following tool is used to align the holes to be rivit یعنی کسی بھی rivit کو hole میں alignment کرنے کے لیے ہم کس tool کا اپیوک کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم driftium tool کا اپیوک کرتے ہیں hole کو سیدھا کرنے کے لیے hole کو align کرنے کے لیے ہم driftium tool کا اپیوک کرتے ہیں اب اس میں hole کو alignment کرنے کے لیے اب اس میں دیکھیں hole کو alignment کرنا نہیں دیا گیا ہے مجھے تھوڑا اس کوششن پہ تھوڑا فاکس کرنے پڑے گا اور اچھے سے کس کو alignment کرنا ہے وہ دیکھنا پڑے گا rivit لگائے جانے والے چھدوں کو سنریکھی کرنے کے لیے دیکھیں چھدوں کو سنریکھی which on of the following tool is used to align the hole to be rivit یعنی hole کو ہی alignment کرنا ہے تو اس کا drift ہوگا یادی اس کا rivit کو alignment کرنا ہوتا تو اس کا answer ہوتا ہے cocking tool اس کا cocking tool ہوگا تب جب rivit کو alignment کرنا ہوگا اس میں میں hole کو alignment کرنا ہے اس لیے c answer correct answer ہوگا تو آپ لوگوں کو اس طریقے سے فاکس کرنا ہے اور پورا سمائے paper میں لینا ہے زیادہ بہت جلی paper نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہی بہت دیر میں paper کرنا پڑے گا paper میں بلکل سٹیک ٹائم آپ کو لینا ہے اور question کو پورا بلکل اچھے طریقے سے پڑنا ہے کیونکہ ایدھی آپ question کو paper کو گمبیرتا سے لوگے تو آپ کو جو question ہے وہ بھی آپ کو گمبیرتا سے لے گا ٹانکہ لگانے والے solder میں soldering iron solder لوہے کا کیا کر ہوتا what is the function of the solder iron in the soldering process تو جو soldering iron ہوتا ہے جسے ہم کئیہ کہتے ہیں یہ آنگے کا بھاگ جو ہوتا ہے copper کا بنا ہوتا ہے تو اس کا اپیوک کیا جاتا ہے melt کرنے کے لئے solder کو پگھلانے کے لئے تو اس کا c answer correct answer ہوگا solder کو ٹاکے کو پگھلانے کے لئے اگلا question ہے یہ بہت ہی رٹا ہوا question ہے what is the cutting angle of general purpose of drill drill کا cutting angle کتنا ہوتا ہے تو drill کا cutting angle 108 degree ہوتا ہے point angle جسے ہم point angle یا جسے cutting angle کی نام سے جاتے ہیں اگلا ہے سنکین خانچے بنانے کے لئے اپیوک کیے جانے والے ریتی کا کیا نام ہے سنکین کا مطلب ہوتا ہے making our narrow groups تو narrow groups جو ہوتی ہے اس کے لئے ہم knife edge file کا اپیوک کرتے ہیں جو پتلی ہوتی ہے اور اسی کا اپیوک ہم narrow slot کے لئے use کرتے ہیں تو یہ answer correct answer ہو جائے گا اس کے بعد ہے which one of the following mechanical properties enabled to a metal to be made into thin seat یعنی ہمیں کوئی thin seat بنانی ہے thin seat بنانے کے لئے دیکھیں thin seat بنانے کے لئے کونسی property ہونی چاہیے تو اس میں دیکھیں seat کو کہا جاتا ہے اور seat بنانے کی جو property ہوتی ہے وہ تھی mellibility mellibility سے پتلی seat بنائی جا سکتی ہے تو اس کا correct answer ہے aghat وردنی mellibility c answer اس کے بعد اگلا ہے 16 number question 9 میں سے کسمیں کارون کی ماترہ سب سے ادھک ہوتی ہے یعنی جو کارون ہوتا ہے وہ سب سے کم ہوتی rot iron میں دو تین question میں نے آپ کو بتائیں اگلا question M10 into 1.5 چوڑی کے لئے taping drill پرابیدن کا drill کا آکار کیا ہوگا the size of the tape drill M10 into 1.5 تو اس کی میں CD آپ کو trick بتا دیتا ہوں جتنا بھی اس کا 10 دیا گیا ہے 10 میں سے 1.5 آپ سے 1.5 ہم اس میں گھٹائیں گے تو اس کا آئے گا 8.5 8.5 کے آس پاس جو answer ہوگا وہ answer آپ لگانا پڑے گا لیکن اس میں 8 point کے 2 answer ہے تو اس سوال کو پورا لگانا پڑے گا اس سوال کو پورا لگا دیتے ہے یہ trick سے نہیں آیا جو trick ہوتی ہے کیونکہ 8 point میں 2 answer ہے ہم اس کو لگا دیتے ہیں اس formula سے جو formula ہوتا دی tds برابر ts minus 2d اب ts کتنا ہوتا ts دیکھیں یہ 10 ہے ts کی جگہ رکھ دیں 10 ts کی جگہ رکھ دیں 10 minus 2 into depth m d 6 1 6 1 3 4 6 1 rakhیں into p अब p joh dh 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 p value हम maaloo m kya dh 1 point 5 to p kya rakh dh 1 point 5 5 3 ka goda 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 point point 6 1 1 1 minus 3 1 1 1 point 3 ko ghat to 8 point 7 correct answer 2 answer point 2 8 point 1 7 ho jay gha tric me n n n n n n 1 5 ghat to 8 answer answer 1 b or a 2 8 8 dh 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 جاتا ہے یعنی spot facing is done to spot facing کس لیے کی جاتی ہے تو جب کوئی drill hole کرتے ہیں اس طریقے سے ہم drill hole کرتے ہیں تو drill hole کے کنارے پر یہ بر بغیرہ اس طریقے سے بر بغیرہ آ جاتی ہے تو یہ اس طریقے سے اوپر بر آ جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہمارا جو bolt کا head ہوتا ہے وہ اچھے سے نہیں بیٹھتا ہے تو bolt کے head کو اسطحان دینے کے لیے تو اس میں دیکھیں d option دی ہے سطح کو support کرنے کے لیے تاکہ bolt ٹھیک سے بیٹھے تو اس کا d answer correct answer ہو جائے گا بر ہٹ جائے گی اوپر کی spot facing دیکھیں spot facing کا مطلب ہوتا ہے جو spot ہے انہیں spot کو ختم کرنا تاکہ bolt کا head بیٹھ جائے اگلا 90 number question permanent deformation of a material with respect to time due to constant load and variable temperature is known as یعنی استhirbhar even پریورت تاپمان کے کارن سمائی کے سندر میں پتات کی استhahi بکریتی کیا ہوتی ہے یعنی استhahi بکریتی مطلب استhahi روپ سے پریورتن کیا کہلاتا ہے تو جو استhahi پریورتن ہوتا ہے وہ استhahi پریورتن ہوتا ہے بیروپن میں ہوتا ہے کیا creeping میں ہوتا ہے بھائی تو creeping جو ہوتی ہے creeping میں استhahi پریورتن نہیں ہوتا ہے یہ غلط ہے elasticity میں نہیں ہوتا ہے یہ غلط ہے isotropy some ڈے سکتا اور hardness تو دیکھیں جو hard چیز ہوتی ہے استhahi بھار ایم پریورتت تاپمان کے کارن تو دیکھیں اس کا جو correct answer ہونا چاہیے ان دو میں سے ہوگا B یا D میں سے اب میں ایک بار اور دیکھ لیتا ہوں permanent deformation permanent جو آکار بدلا جائے گا off a material with respect to time due to the constant load and variable temperature یعنی constant load पर और एक variable temperature तो जो हमें एक variable temperature यानि एक निशिद temperature पर और constant load पर तो दीखे इसके लिए इसका correct answer जो होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि इसका answer isotropy होने चाहिए तो ये constant temperature पर है और constant load पर है तो इसके बी answer correct answer हो जाएगा पर एक बार इसको आप लोग चेक कर लेजिएगा इसके बाद आ जाते हैं 20 number question पर while normalizing that component should be good by यनि normalizing जो हम process करते हैं उसमें जो को कहा ठंडा करते हैं तो normalizing क्रिया में कमरे में जो है ठंडा किया जाता है तो इसमें होगा देगे still here in a room temperature अगर room temperature है तो उसमें normalizing क्रिया होगी इसके बाद चलते हैं next 21 number question उसमा उप्चार में उपरी क्रांतिक तापमन प्राप्त करने के पश्चात plain carbon इसपात का अचानक सीतलन के लिए होता है यनि जह हम किसी धातू को upper critical temperature के उपर गरम करके अगर हम एकदम से उसको ठंडा कर देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है तो उसमें अचानक ठंडा करने से hardness बढ़ जाती है और toughness जो हो जाती है वो भी इसकी bitterness भी बढ़ जाती है तो देखिए increase hardness तो ये तो इसका C answer correct है लेकिन bitterness भी बढ़ती है पर इसमें reduce लिखा है गलत हो जाएगा machine ability गलत है increase toughness ये भी गलत है तो इसका C answer correct answer होगा hardness बढ़ती है toughness कम होती है ठीक है न वो बिटलनेस बढ़ती है पर ऐसा कोई भी answer नहीं ऐसा इसमें एक ही answer है वो है hardness बढ़ जाती है तो देखिए इसका answer जो correct answer होगा hardness बढ़ जाना बहुती सरल कोश्चन है easy question है इसके बाद है seat दातु में बेलना कार अत्वा संक्वा कार के कार में trimming ही तू किस प्रकार की करतनी का प्रियूब करते हैं अब English में हमें पढ़ना पढ़ेगा इसको English में पढ़ देते हैं और समझा देते हैं आपको the type of the snip used for trimming cylindical और conical work यहनि कोई भी cylindical job है और एक conical है conical work तो देखे कोई भी conical इस तरीके का तो कोई भी work अगर cylindical है cylindical यह हमें radius में उसको काटना है अब इसमें radius में बड़ा radius तो है नहीं तो छोटे radius जितने भी होते हैं वो bent snip से काटे जाते हैं अगर बड़ा radius होता तो इसका state snip answer हो जाता है तो इसका correct answer जो होगा B answer होगा क्योंकि इसमें बोला नहीं गया कि वो बड़ा radius है bent ever इसके बाद हम चलते हैं next question पर दिखे वो है फिगरिया जिसमें सता है कोच चिकना एवं समान किया जाता है अब इस question में बहुत confusion रहता है कुछ लोग इसका answer buffing कहते है कुछ लोग इसका answer polishing कहते है पर इसका जो correct answer है वो है polishing B answer correct answer buffing इसका answer नहीं है इसका next question है 24 number question the following is machine dry यानि किसे सूखा मसीनिंग किया जाता है अब देखिए हिंदी में देख लेजिए इसमें हिंदी में कितना खटे मसीन द्वारा सुखाया जाता है अब अगर आप हिंदी में कुछन पढ़ोगे तो आपका definitely ये कुछन गलत हो जाएगा मसीन द्वारा सुखाया जाता है भाई ये मसीन द्वारा सुखाया नहीं जाता है जिसकी dry मसीनिंग की जाती है तो एक काश्ट आरन की जो होती है वो dry मसीनिंग होती है ठीक है ना तो इसका correct answer होगा B या compressed year इसका answer होगा अगला है 25 number question भारती मानिकों की अनुसार सिलिप प्रमापी के set होते है यानि इंडियन स्टेंडर के अनुसार सिलिप केज में कितने piece होते है तो AM 112 रहता है और AM 46 रहता है तो इसमें AM 112 दिया है तो B answer correct answer होगा इसके बाद BSF threat का call होता है तो BSF threat का call 55 degree होता है BSW का भी होता है BSW होती है BSW होते है BSP होती है BSF होता है तीनों का 55 degree होता है late की छमता में व्यक्त की जाती है यह जो question है यह निम्मी pattern का बिलकुर डिटो question है late की छमता जो है केंडरों के बीच की दूरी swing and the distance between center यहनि late की center की उचाई और केंडरों की बीच की दूरी से लिया जाता है be answer correct answer होगा इसके बाद अगला question है go और no go एक ही छोर पर होते हैं यह जितने भी हमारे ISRO के paper हुए हैं जितने भी NPCIL के paper हुए हैं सब में आया है इसे हम progressive gauge कहते हैं जिसमें go और no go एक ही तरफ होते हैं क्योंकि आप हमारे Peter fighter channel के सदस हो यह आपका अधिकार है और आप इस तरीके से यदि अच्छी पढ़ाई करोगे question को समझोगे तो आप 100% सफल होगे one of the following part of the universal surface gauge helps to draw parallel line along the datum age यानि datum age के सहारे समनता line खीचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं यह भी डेटो बिल्कु किताब का question है इस copy करते हैं guide pin का प्योग करते हैं यह इसके सारे समनता line कीचना guide pin का काम होता है इसका अगला question है which one of the following thread form is provide in the thread part where the pressure act one flank यानि ऐसी कौन सी thread है जिस पर जो pressure पढ़ता है वो flank पर पढ़ता है अब flank देखें मैंने flank बना दी यह जो तिर्ची सताय होती है उसे flank कहते है तो यह तिर्ची सताय पर pressure पढ़ता है तो उस thread को हम क्या कहते हैं उस thread को हम कहते हैं butterous thread यह बहुत ही important question है यह बोल रहा है कि किस thread में pressure जो है flank पर पढ़ता है तो वो butterous thread में पढ़ता है इसका अगला question है which on of the following operation can be done in slotting machine यहीं slotting machine के द्वारा कौन सा operation किया जाता है तो यह हमारा machine state का question है तो internal groups slotting machine के द्वारा अंदरूनी खाचे जो होते हैं वो काटे जाते हैं इसको 32 number question 32 number question हम पढ़ेंगे थोड़ा नीचे कर लेते हैं slide कर लेते हैं बताते हैं इसको which on of the following groups of properties enable the manufacture of chain hooks of the wrought iron यानि किस कारण से जो chain hooks होते हैं वो wrought iron के बनाए जाते हैं तो आपको मालूम है कि wrought iron में toughness होती है toughness अब इसमें toughness का हम option देख लेते हैं इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है अब देखिए इसमें bitterness दिया है यह answer तो हो कर नहीं यह भी answer हो जाएगा तो इस तरीके से आपको जैसे मैंने आपको question टिक करके सही करके बताए इसी trick से आपको भी exam में करना है पहले हम उसकी में जड़ को पकड़ेंगे तो जड़ पकड़ी toughness है toughness दो option में लेकिन bitterness तो नहीं हो सकती रोट आइरन में इसमें bitterness नहीं होती है इसका बी answer correct answer होगा जिसमें bitterness नहीं है इसको अगला question है सावन ता bench सामन उद्देश बेंच बाइस को की उचाई पर लगाया जाता है तो जो हमारी bench बाइस होती है वो 106 cm की उचाई पर लगाया जाती है इसको आप याद कर लेजिए जो बेस होता है उसे 106 cm उचाई पर होती है इसके बाद आ गया है you have to file aluminium block to the smooth finish यानि हमें aluminium block की smooth finish करने है तो aluminium block की smooth finish करने के लिए हम circular cut file का प्रियोग करते हैं अब इसमें circular cut नहीं है लेकिन curve cut है तो इसे curve cut file इसका बी answer correct answer होगा वो इसे हम big sun और rigid flat file भी कहते हैं इसके बाद थार्टी फाइब नमबर question sign hiding and night riding are two method यानि जो sign hiding और night riding प्रोसेटर वो किसके लिए होते हैं तो ये तब को याद ही होगा दस बार हमने याद करवाया है इसका answer case hardening इससे बाहर की सतय को hard किया जाता है sign hiding, night hiding, flame hardening, induction hardening ये सारी क्रियाँ होते हैं अगला question है ये question कहे रहा हस्त लोहा आरी से इस पात को प्रभावी रूप से काटने ही तो निम्न मैंसे कौन सा सीतलक प्रियोग में लाये जाता है यानि हम इसमें इस पात या steel कोई cutting कर रहा है इसमें लिखा गया है effect cutting और ता steel steel की cutting कर रहा है hexa bullet की द्वारा तो किस coolant का उप्योग करेंगे तो soluble oil का उप्योग करेंगे लेकिन soluble oil किसी में नहीं है तो cutting oil को है क्योंकि cutting oil को ही soluble oil की नाम से जानते हैं तो इसका B answer correct answer होगा आपको बहुत ही अच्छे से question करना SWL का full form है safe working load safe working load यह answer इसका correct answer हो जाएगा जिस तरीके से अपन question through out कर रहा है आप भी तैयारी करोगे तो आप भी इसी type के question करोगे और government job पाऊगे यह फीटर फाइटर का बाता है छिड़काव splash बिधी देखे the west example for splash lubrication splash lubrication जो होता है उसमें क्या होता है एक tank रहता है इस tank में जो होता है oil भरा होता है जो चीज को हमें lubrication करना होता वो इसी में डूबा हुआ रहता जैसे इस तरीके से gear को हमने डूबा दिया हमारे आटो मोबाल में जितने भी एंतर होते है वो splash बिधी दौरा होते है इसमें पेट होता है उस पेट में oil भरा रहता है इस बिदी के अंतरगत इसके बाद है second last question 39 number while thread cutting on a lathe by using single point tool the tool moves in a path called edge यानि वो ये कहा गया है कि lathe पर एकल बिंदू उपकरण का उपयोग करते हुए thread cutting किया गया तो ये उपकरण कैसे path पर गती करेगा अब मैं आपको एक thread बना के दिखा देता हूँ ये road है इस road पर चूड़ी काटना है तो जब हम चूड़ी भाई इस पर काटेंगे तो इसको हमें helix में चलाना पड़ेगा जैसे इस तरीके से जैसे हम ये चला यासे अगली बार जाएगा तो इधर से निकलेगा अगली जगह से निकलेगा D answer इसका correct answer होगा कोई भी चूड़ी काटने वाला टूल helix में भी आपको चलाना पड़ेगा तब ही चूड़ी बनेगी क्योंकि चूड़ी helix होती है आज का last question निमन मैंसे क्या ठोस कार्वो राइजिंग पदात है अभी हमने बताया था case अर्णिंग के लिए तो case अर्णिंग के लिए कार्वो राइजिंग होती है इसमें कार्वन की मात्रा बढ़ाई जाती है पर case अर्णिंग कई विदी से होती है तो ठोस कार्वो राइजिंग होती है वो कोईले से होती है اس میں کوئیلے کو جلا کر رکھ دیتے ہیں اور ایک بکسہ میں اس میں دھوہ نکلتا ہے اسی میں جوب رکھ دیتے ہیں تو کوئیلے کا دھوہ جوب کی اوپر جم جاتا ہے اور اس پر کس ہرننگ ہو جاتی ہے اوپر اوپر ہرڈ ہو جاتا ہے تو دوستو یہ رہے ہیں ہمارے چالیس کوششن تو اسی طریقے سے ہم آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے تیوری کے میت کے سائنس کے کوششن لاتے رہیں گے جس سے آپ اپنے جیون میں سفل ہو جائیں گے اور کوئی بھی دکت ہو تو آپ ہمیں اپنے ادھکار شروع کمنٹ کریں اور اگر یہ نئے ہو تو چینل کو بالکل سبسکرائب کریں کیونکہ ایڈیای کے ٹیکنیشن جوب کے پانے کے لیے یہ پھٹر پھٹر چینل ہمیسا تطپر رہتا ہے ہمیسا پریاس رہتا ہے اور ہر کمنٹ کا ہمیسا جواب دیتا ہے اس لئے آپ جرور چینل سے جڑے رہیں آج کے لئے اتنا ہی جائے ہن جائے ایڈیای جائے ٹیکنیشن